موسیقی موسیقی ہمزین یور واشنگیشتری ایکٹس ملکم بیکٹو چینل آج ہم دیکھنے والے ہیں مذہب کی خوبصورتی اور یہ ویڈیو اپلود ہوا ہے ہندو سون پہ کافی ٹا ہین پہلے ہوئے ہیں لیکن آگے لیکن سبو ہی خان کی مباہتر ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو صوبو ہی خان جو بھی ہوگا جس میں انہوں نے شویب اور راشدی کی جو بجائی ہے وہ لیٹرلی بجائی ہے بھائی ایکچلی وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں تو وہ کچھ بھی کہہ کے چپ کر کے پتلی گلی سے نکل جائیں گے لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ سامنے سبوئی کھڑی ہیں اور سبوئی نے جو پھر ریاکشن دیئے وہ بھی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو انکرز ہیں نا ان کو ایسے لوگوں کو بلانے ہی نہیں چاہیے راشدی اور شویب جیسے لوگوں کو جو ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ایک اچھے محظف وے میں کس طرح سے ڈیبیٹ کرنے ہیں پولائٹی کیسے ڈیبیٹ کرنے ہیں شاید انہیں چیخنے چلانے کے لئے بھر کچھ آتا نہیں ہے بارال دیکھتے ہیں جی مذہب تھی ایک بخصورت تو اس طرح کے ہم نے جب بھی کلپس دیکھے ہیں تو چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں لائی جاتی ہیں مولویوں کی اور انہی چیزوں سے پھر ڈیفائن کر دیا جاتا ہے کہ یہی سب مسلمان ایسے ہیں وہ پھر ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں شروع کہتے ہیں 3 2 1 آجا سنڈاز دیکھا تمہاں اسے بہت طرح دے گر ایک زمین پہ سموندر میں تھوک دے وہ ایک بار تو سموندرہ پانی مٹھا ہو جاوے گا یہ ہوروں کی بارتے کر رہا ہوں گا اگر ایک بار ایک خون کٹ کے گر جاوے تو روشنی ہو جاوے گا ایت میں یہ پتے پتہ کون ہے اپنی گھر والی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی تو دیکھتے ہیں ہورے کیسے ہورے کیا ہے یہ ہورے ہوتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ چاند کے پاس بھی لے ہو گئے تو دھنلہ پڑ جائے گا ابھی پنیت ہے کیا بولو جیسے راum دوستو ایک پر مطلب سے سواگت ہے ہوروں میں دوستو آج کی ویڈیو پاکتے ہو رومر ہونے والی ہے بہی کاؤں گا کہ فرض کورے کر لو بہی کافی ہے یار اس کے پاس ایسی طرح کیا ہے اب نمخا، بہت ضروری میں ان کی آستہ ہے ان کی آستہ تو ہر مسلم عورت میں ہے اوپر والی بہت تر چھوڑیے جو انڈیا میں جتنی عورتیں رہتی ہیں اور باہر کی بھی مل جائیں ان کی سب میں آستہ ہے رجل آرگی ہے اس میں ان کی آستہ نہیں ہے ان کی ساری آستہی اس میں کہ عورت کو سیکسول کیسے کیا جا سکتا ہے آپ کے طور پر دیکھتے ہیں چاہے کوئی رشتہ دار آجائے چاہے کوئی رشتہ دار آجائے یہ سب کے لئے تیار ہے کئی سا روک تیر کو بتا دیتا ہے اسلام علیکم مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ سے کس طرح سے بات کروں کیا پوچھوں کیا نہ پوچھوں میرے پاس لیکن بات اس لئے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جو دنیا میں آپ کے آگے آپ کی بیٹی آگئی ہے وہ انصاف کی منتج ہے اب انصاف اسے کیسے ملتا ہے یہ پاکستان کا ہی کوئی ویڈیو لیکن ہے آپ کے ساتھ جو چینل سے اس میں کوئی اور نہیں تھا آپ کا سگا باب یہ کراچی کا کیس ہے ایسے لوگ نیوان ہوتے ہیں انسان کے لینے کے لائک میں پیدا ہوئی ہے ایسے لوگ آپ نے اس کے لئے پیدا ہوئی ہے نہیں ایسے لوگ ایسے لوگ ایسے لوگ ایسے لوگ ایسے لوگ چھو گیا پھر کافی تائم گزر گیا پھر مجھے دوگت فاستید گیا وہاں سے انہیں بولا کہ آپ کو بتائیں اس چیز کا مطلب کیا تھا آپ کا بھائی اور باپ اتنے عرصے سے یہ سباب کے ساتھ ترندگی ایسے ایسے کیس ایسے 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 دو دن دن پہلے دیکھا تھا میں ایسے در رہی تھی ایسے در رہتے ہیں وہ بھی دمکا رہتے ہیں ہائی سے چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں یہ دائم آپ کے ساتھ ایسے دو لوگ نا بھائی اور بھائی اور بھائی میں بھائیوں کو بھائی یا امی کو تبدیلی نہیں جائی آپ کے ساتھ والدہ انوالو ہوگی میں نہیں بھائی انٹی سے لکھنے کے لئے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تو دنیا کے سامنے آجائے گا اس وقت امی سے یا کسی سے یا دنیا والوں سے دھر بوت لگے لیکن نہیں بتانے کی امت ہی نہیں ہو سکی بتانے ہی نہیں دی انہوں نے یہ سب ہونے سے پہلے بھائی پہ مان تھا جی یہ سب اچانک کیا سی ہو گیا بس تانی جال بھائی سگا بھائی تھا اس نے یہ کیا پہلی دفعہ اس نے آپ کے ساتھ زبردستی کی آپ کو پیار سے بھیلایا پسلایا نہیں نہیں پیار سے نہیں تم کہا کہ زبردستی کرتے ہوں ابو کیسے مل گئے ساتھ ابو بھی کہا رہا ہے ابو بھی کہا رہا ہے ابو ابو کو پتا تھا بھائی کا نہیں دونوں کو دوسرے کا شروع میں نہیں پتا بعد میں پتا چل گیا آپ کو جب پتا چلا کہ آپ ماں بننے والی ہیں تو آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے دونوں میں سے نہیں نہیں پتا تھا پھر دینے کے بعد پتا چل گیا جی دینے کے بعد پتا چل گیا آپ کو ہاسپٹل لے جایا کہ جس وقت یہ آپ کی بیٹی پیدا ہوئی اس وقت آپ نے اس بچے کو لا وارث وہاں وقتی طور پر چھوڑ دیا اور بعد میں آپ نے پھر عدالت کے ذریعے اس کو واپس کیوں لے لیا مجھے سمائی نہیں آرہی تھی بچی ہوئی پتا نہیں چلا مجھے کوئی سمائی نہیں آرہی تھی میرا تمام کی ارزین ہی نکام کر رہا تھا کہ اس کو کیا کروں یہی تو قیامت ہے یہ قیامت کی نشانی ہے بہتر رہوں پر آرہی ہے بھائی تو کیا پرابلم کیا ہے اچھی بات ہے یہ نفرت کی فلم نہیں ہے اس میں وہ مسلمان جن کو انہوں نے اپنے چنگل میں فسا رکھا تھا بہتر رہوں کا لالش دے کے مسلمان بھائیوں کا وہ جاگ رکھوں گے بہت ضروری ہے اس طریقے کی فلمیں آنا ایسا میں آپ نے مسلم کے لیے ضروری ہے میں تو سپورٹ کرتا ہوں اور یہ جو مکھوٹے ہیں ان مکھوٹوں سے بچی ہے ملکل اپنے بچوں کو بھی بچائیے دیکھئے میں اپنے بچوں کو بھی بچائیے دیکھئے میں اپنے بچوں کو بھی بچائیے میں ہمیشہ ایسے ترکوں پہ بات کرتی ہوں تاکہ مسلمان بچوں کو ایک ڈائریکشن اور ایک ڈائرٹی ملے منوویجیان میں ایک صدحانت ہوتا ہے آپرینٹ کنڈیشننگ جو در اور لالچ استعمال کر کے کسی کے مائنڈ کنٹرول کیا جاتا ہے اس کو ریوارڈ این پنیشمنٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو کیرٹ این سٹک بھی کہا جاتا ہے مسلمان بچوں سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ گوگل پہ جا کر پڑھئے آپرینٹ کنڈیشننگ کو استعمال کرتے ہوئے جنت اور دوزک کی گرافک ڈیٹیلنگ دے کر مسلمان بچے کو صرف اور صرف مائنڈ کنٹرول کیا جاتا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے کیا تے جی ہولی کا رنگ نہیں کھیل سکتے ناچ نہیں سکتے گاہ نہیں سکتے دروائنگ پینٹنگ میں کسی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے حرام حلال کی اتنی لمبی لسٹ ہے کی بسارا ماسوم بچہ جی نہیں سکتا اگر تھوڑا بھی انجول کر کے جیون کو جینا شروع کر دے تو تم تو اسلام سے خارج ہو گئے اتنا درہا کے مائنڈ کنٹرول کیوں کرتے پہلی بات میں تو وہ اس بچی کی ڈیٹیلز سن کے پہلے تو میں یہ سوچنے پہ مجھبور ہو گیا ہوں کہ بچہ سب سے زیادہ سیف اپنے گھر میں ہوتا ہے بچہ ہو یا بچی ہو لڑکا ہو لڑکی ہو اب سب سے زیادہ اپنے گھر میں ہی سیف ہوتا ہے لیکن اگر گھر والے ہی دیوان بن جائیں تو پھر وہ کہاں پہ سیف ہے کیسا بھائی ہے وہ اپنے آپ کو بھائی کہتا ہے بھائی تو بہنوں کے مان ہوتے ہیں اور خیرت والا ہو تو وہ کسی کی جررت نہیں ہوتی اس کی بہن کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے اور وہ بھی کسی کی بہن کو نہیں دیکھتا غلط نگاہ سے لیکن یہ کیسا بھائی تھا جس نے اپنی بہن کو ہی نہیں بکشا اپنے حوض کا اپنا شکار کیا اور کیسا باپ تھا وہ باپ کلانے کے لائف پہ نہیں اور میں کہتا ہوں کیسی ماں تھی وہ ماں کو تو سائے کی طرح نا بیٹی کے ساتھ رہنا پڑتے ہیں جو وہ آج کل کا زمانے ہیں کیسی ماں تھی وہ کہ اس کے گھر میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کا دھیان ہی نہیں ہے اور میں تو کہتا ہوں وہ جو عورتیں دونوں کہہ رہی تھیں کہ پیٹ کھولنے کی مہماری عورتوں کو پتہ لگ جاتا ہے عورتوں کو پتہ لگ جاتا ہے کسی دوسری عورت کو دیکھ کے کہ معاملہ کیا ہے کیسی فیملی تھی سیریوسی اور میرے خیال میں دونوں پوری فیملی پہ جو جو انوالو ہے نا ان پہ نہ صرف ریپ کے چارجز لگنے چاہیے بلکہ جو سوسائیٹی کے جو نومز ہیں اس کے اگینسٹ کوئی جا کے اگر کوئی سوشل چارجز ہیں وہ بھی لگنے چاہیے یہ مطلب ایک مائنر کے ساتھ اتنا کچھ انہوں نے کیا اور پتہ نہیں کب سے کرتے آ رہے تھے اس پہ تو ہونا چاہیے جی ایکشن اس پہ یہ کوئی مذہب کی خوبصورتی نہیں ہے یہ یہ گند ہوتا ہے دماغ میں ککہ ہے اور کیا بولیں آپ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے نہ اسلام نہ سناتن نہ جویش جو یہ کہے کہ اپنی ہی بہن کے ساتھ کلوقات کا کہیں ایسا نہیں لکھا یہ چند ہوتے ہیں جو کہ جن کا دماغ جن کی اکل جو ہے نا پردے پڑ جاتے ہیں جن کی اکلوں پہ وہ اس طرح کی کام کرتے ہیں اور نیکسٹ جو کلیپ تھا کیونکہ اس میں زیادہ کلیپ تو تھے نہیں نیکسٹ کلیپ تھا جس میں سبوئی جی جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ کس طرح سے جو ہے نا کیا جاتے ہیں بسیکلی آپ دیکھ لیں جتنے بھی جہاد کے نام پہ بھٹتے ہیں جا کے انہیں کیا کہا جاتے ہیں کہ سامنے والا تمہارا دشمن ہے سامنے والا اگر مسلم ہے تو بھی کہا جاتے ہیں کہ یہ اپنے راستے سے بھٹک گئے اور نون مسلم ہے تو ویسے ہی اس پہ تو فتوہ یہ جاری کری دیتے ہیں یہ ملے سو کارڈ تو تم ان کو جا کے مارو اور اس دوران اگر تم مر گئے تو تمہیں جنت ملے گی اور جنت میں بہتر بھرے ملے گی تو یعنی دماغ ان کا اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان کو پہلے ان کو بنایا جاتا ہے سیکشوال پریڈیٹرز عورتوں کے بارے میں یہ ہے وہ ہے فلانا ہے یعنی کر رہے ہوتے ہیں نا دپکشن کے جنت میں یہ ملے گا تم جو چاہو گے وہ ملے گا اور پھر اس لالش میں بسیکلی وہ بچے کے سر پہ سوار کروا کے ان کو یہ سوسائٹ بومرز بناتی ہیں تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا جی اپنے بچوں کو دینی تعلیم خود دیں جتنے مسلم لوگ مجھے سن رہے ہیں بچوں کو دینی تعلیم خود دیں لیکن آج کے ٹائم میں آپ فرض پورے کر لیں فرض یعنی نماز نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة یعنی لوگوں کو چیریٹی کی فارم میں مدد کرنا حج اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو حج کر لیں اور کیا ہوتے ہیں بس یہی فرائد ہیں توحید تو ویسے ایک لازمی فرد ہے اس کے علاوہ تو اور کوئی آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہی پورے کر لیں کافی ہیں کہاں ان چکروں میں پڑھ رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں یا جہادیوں میں اور اگر مدرسے میں ڈالنا پڑھ بھی جاتا ہے آپ اس جو کہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دے سکیں تو مدرسے میں دیتے ہو پہلے تحقیق کر لیا کرو وہ بہت حرام کہ آج کل لوگ ماں بیٹھے ہوئے کیا پڑھیں ایسے لفظ بولنے پڑھتے ہیں لیکن ریکویسٹ ہے اپنے بچوں کو دھیان رکھتا کرو آپ کا بچہ نہیں بھی ہے آپ کسی بچے کے آپ چاچا ماں ہے اس کا بھی خیال رکھا کریں باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے خیال رکھئے گا سبسکرائب کیجئے گا see you guys